اللہ اللہ لولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ بن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ لزی لدینہی وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقجعت رسل ربنا بالحق السلام علی النبی الامی الاربی القرشی المکی المدنی الحاشمی الابتحی التحامی سید السقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قعب قوسین نبی الکونین جاد دل حسن والحسین بالقاسم محمد وآہل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللہ زنا عزباللہ عنہم الرسا وطاعرہم تطہیرہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَشَفَاتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَإِمَامَتِهِمْ وَأَتَشِهِمْ مَجْمَئِنْ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالہ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَا رَسُولًا سَلَوَاتِهِمْ مُزْغْرَانِ مِلَّتِ دوست داران اہلِ بیتِ اتھار وَعَزَدَارَنِ سَرْكَارِ سَعِدِ شَوْدَىٰ کرمِ پروردگار کا تصدقِ حضرتِ چَهْردہ مَاسُمین خصوصِ انعیت و کرم ہے بانی عزا حضرتِ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور سامین بھی کافی تھک چکے ہیں سوس خانی پیش خانی اور ملے سے اول ہو چکی لہٰذا آپ کی تکان کا احساس کرتے ہوئے اسحالِ ثواب اور حصولِ ثواب کی غرض سے میں آپ کی خدمت میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والا نہیں ہوں گفتگو بہت مقتصر ہوگی قرآن قائنے میں لیکن توجہ طلب ہوگی قبل اس کے کہ میں آغازِ گفتگو کروں آپ حضرات نعرِ سلوات کے ساتھ تھوڑا باجمات ہو جائیں اور آگے آ جائیں تو بہتر ہے تھوڑا تو آگے آ جائیں اور باجمات ہو جائیں جیسے نمازِ جماعت میں سنیے میں تمہید میں بلکل جانا نہیں چاہتا نماز فرادہ پڑھنے کا سواب اور ہے جماعت سے پڑھنے کا اور ہے اور جماعت میں بھی حکم ہے کہ اگر بیچ میں گئے پہ ایک آدمی کا ہو گیا تو نماز کا سواب کم ہو جاتا ہے شانے سے شانہ ملنا چاہیے تو یہ نمازِ مودد ہے تو یہاں پہلو سے پہلو ملنا چاہیے ایک سلوات پڑھئے اور آگے بڑھ جائیے ایک اور باوز سلوات پڑھے محمد رہا جائیں خالقِ موت و حیات ملکِ عرض و سماء اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے عیسیٰ کریمہ کے زہل میں یہ آیت سور مزمل کے آیت نمبر پندرہ ہے جس کو میں نے انوان کے طور پر تلاوت کیا صاحبہ نے فہم و زکاہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنے حبیب کے ایک تشبیح فرما رہا ہے اس آیت میں ایک رسول کی تشبیح ایک رسول سے فرما رہا ہے یہ لفظوں کو بدلوں آسان زبان میں ایک رسول کی مثال ایک رسول سے دے رہا ہے دیکھئے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور گرمی بھی شدت کی ہے لیکن اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو آپ کی ماؤں نے ان کو سلام کیجئے کہ شیر کے ذریعے آپ کی رگوں میں جو مولا علی کی ولایت کی گرمی پہنچا رکھی ہے اس کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو جیتی جائدی سلوات سے ثبوت دیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھ کے آپ کی سلوات نے آگاہ کیا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یہ ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا نہ کبھی تھکا ہے نہ تھکے گا موسم کیسے بھی آئے سخت سردی آئے گا تو بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا سخت گرمی آئے گی تو بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا زلزلہ آئے گا تو بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا بارش آئے گی تو بھی ذکر اہلِ بیت آئے گا ہوائیں چلیں گی تو بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا ارے تنگ دستی آئے گی تب بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا قید خانے ہوں گے تو بھی ذکر اہلِ بیت ہوگا سلامت پردے محمد و آلِ محمد پوری توجہ آپ حضرات کے درکار ہے قرآن کی آئینے میں گفتوب کرنا مقصود ہے تاکہ ملتِ مسلمہ کا ہر طبقے کا مسلمان میری بات کو انکار نہ کر سکے یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ کوئی میرا خیال نہیں ہے یہ ابو حنیفہ والا قیاس نہیں ہے قرآنِ قریم کی حقیقت ہے یہ خطابت نہیں ہے یہ قرآنِ قریم کی حقیقت ہے اللہ اس آیت میں اپنے حبیب کی تشبیح ایک رسول سے دے رہا ہے اچھا ایک لفظ یاد رکھیے گا مثال ہم بھی دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں کہ فلا مولانا صاحب فلا مولانا صاحب کی طریقے سے تقریر فرماتے ہیں فلا شاعر کی زمین فلا شاعر سے ملتی ہے کیا سننے ذانے مہترہ فلا نوحے خان کی دھن جو ہے فلا نوحے خان کی دھن سے ملتی ہے تو تشبیح ہم بھی دیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پوتا اپنے دادا سے ملتا ہے مثال آپ بھی دیتے ہیں مثال میں بھی دیتا ہوں لیکن ہر مثال ناقص ہے کیا سننے ذانے مہترہ ہر مثال ناقص ہے کوئی مثال دس فیصدی صحیح ہے کوئی پچاس فیصد کوئی ساٹھ فیصد کوئی اسی فیصد ارے حد یہ ہے کہ بہت اچھی مثال اگر کوئی دے دے تو ابھی 99 فیصد 99% سچی ہو سکتی ہے ہینڈیک پرسنٹ سو فیصدی سچی اور اچھی نہیں ہو سکتی کہ کیوں کہ مثال دینے والا بھی ناقص ہے کیا سننے ذانے مہترہ مثال دینے والا بھی ناقص ہے تو مثال بھی ناقص ہوگی لیکن جانے قربان ہو جائیں یہ مثال وہ دے رہا ہے جس کتاب میں مثال دے رہا ہے نہ کتاب ناقص ہے نہ مثال دینے والا ناقص ہے نہ اس کی ذات ناقص ہے نہ اس کی شان ناقص ہے نہ اس کا انداز ناقص ہے نہ اس کا بیان ناقص ہے اللہ کہہ رہا ہے مثال دے رہا ہے قرآن میں تو پھر مثال سو فیصدی سچی اور اچھی ہوگی سلامات پڑھ دے محمد روح علی محمد خاص توجہ چاہتا ہوں آپ زنات کی انشاءاللہ موضوع سے نہیں آپ کو ہٹنے دوں گا اللہ مرہم کی درجات کو حالی فرمائے استقبالِ عذابی قریب ہے محرم بھی قریب ہے اور مرہم کے حسالِ ثواب کی ملی سے بڑے خوش نصیب ہیں دورہ ثواب ایک تو استقبالِ عذاب کی ززلے میں گفتگو اور دوسرے حسالِ ثواب کی برسی میں جو عام طور سے ہوتی وہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری توجہ اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولًا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان وَيْسَا ہی رسول بھیجا ہے إِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولًا جیسا کہ ہم نے فیراؤن کی طرح بھیجا تھا اب مجھے نہیں معلوم یہ میرا محترم مجمع یہاں سمجھے گا یا گھر جا کے سمجھے گا یہاں سمجھے گا تو داد بھی دے گا گھر جا کے سمجھے گا صرف دعا دے گا کوشش یہی ہے کہ مولا مجھے توفیق دے کے میں نے سمجھا سکوں اور مولا انہیں توفیق دیجئے کہ سمجھ سکیں سلواتو پڑھئے مجھل کر محمد رہا آل محمد مجھے فرما رہا ہے تو اس آیت میں اللہ کس سے مثال دے رہا ہے فیرون کی طرف کون گیا تھا کہ کلیم اللہ جناب موسیٰ صاحب تورا جناب موسیٰ تو جناب موسیٰ سے مثال دی ہے تو سوال کرنے کہا کہ اے میرے پروردگار اے ہننان اے مننان اے جبار اے قہار اے لطیف اے خبیر اے زمین کا فرش بچھانے والے اے آسمان کا شامنہ لگانے والے اے دریاؤں کو روا کرنے والے اس میں کشتیاں جاری کرنے والے اے کلیوں کو چٹکانے والے اے پھولوں کو مہکانے والے اے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا جسم بنانے والے اے پروردگار چرخے چاروں پہ عیسیٰ کو پہنچانے والے اے میرے معبود لیلوں نہار کو گردش میں کرنے والے اے میرے پروردگار مشرق سے سورج کو بھارنے والے مغرب میں غبور کرنے والے ہواوں کو چلانے والے فضائوں کے چلانے والے پہاڑوں کو بلند کرنے والے سمندروں کو گہرا کرنے والے پروردگار یہ لیلاتے ہوئے سبزے پروردگار بالوں کو ناخونوں کو قوت نمو عطا کرنے والے اے میرے معبود یہ تو بتا دے کہ آدم سے لے کر شیش تک شیش سے لے کر انوش تک انوش سے لے کر قینان تک قینان سے لے کر مائلائل تک مائلائل سے لے کر یارت تک یارت سے لے کر لمک تک لمک سے لے کر ہام تک ہام سے لے کر سام تک سام سے لے کر یہودہ تک یہودہ سے لے کر ایوب تک ایوب سے لے کر یوسف تک یوسف سے لے کر یونوس تک یونوس سے لے کر علیاس تک علیاس سے لے کر زکریہ تک زکریہ سے لے کر خضر تک خضر لے کر ذلکفر تک ذلکف سے لے کر ابراہیم تک ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک اسماعیل سے لے کر شوائب تک شوائب سے لے کر اسحاق تک اسحاق سے لے کر حارون تک حارون سے لے کر یوشاہ تک یوشاہ سے لے کر عیسیٰ تک اتنے نبی آئے اتنے رسول آئے اتنے طریقہ سے بھیجے و نماندے آئے تو انہیں مثال اپنے حبیب کی کسی سے کیوں نہیں دی آوازِ قدرت آئے گی مثال کوئی دینے کے لیے عزمت سے دینا ہوتی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے رتی برابر بھی میرے حبیب کے مرتبے کے برابر نہ بیٹھتے یہ مثال عزمت کے اعتبار سے نہیں ہے حالات کے اعتبار سے ہے سلامات پڑھ دیں محمد روح علی محمد اور فرما رہے ہیں مہتران حضران عزمت رسول پہ باوازِ بلند درود پڑھی آپ حضران اور فرما رہے ہیں تو جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کا حسنِ سمات ہے انشاءاللہ بہت کم وقت میں گفتو کو منزلِ اختتام تک پہنچانا ہے کہ جنابِ موسیٰ سے جو مثال دی ہے وہ عزمت، رتبہ، منصف، قہدے کے اعتبار سے پوری گارنٹی کے ساتھ قرآن کا عین ہے میں نے روایت کی باتی نہیں کرتا اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں علمِ رجال علمِ درائد اس پر پرکھا جائے سیدھے سیدھے قرآن کے آیت ہے اور آیت کا مطلب ہے نشانی جب نشانی موجود ہے تو بھٹکنا کیسا، ہٹکنا کیسا نہیں توچھے فرمائے صاحبہ نے فائم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سفر کرتے ہیں راستے میں سنگے میل لگا ہوتا ہے وہ پوری زمانے کی بات تھی آئے نئے زمانے کی بات اب سائن بورڈ لگا ہوتا ہے آپ یہاں سے چلے اب یہاں سے بنارس بیس کلومیٹر رہ گیا دس کلومیٹر رہ گیا یہ سب کیا ہے کہ یہ نشانی ہے نشانی راستے پر لگائی سیلی آتی تاکہ راہ مستقیم چھوٹے نا آئے 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 راہ مستقیم چھوٹے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مستقیم پر جانے کے بعد اگر کوئی غلط راستے پر چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اگر ہے تو اس میں روشنی نہیں ہے بے قرآن کی آیتیں موجود ہیں نشانی موجود ہیں سرات مستقیم علی کیوں نظر نہیں آتا سلامت پر دے محمد روح آل محمد فرمانے دانی محترم رازمتہ اہل بیت مجل کے باوزہ بلند رود پڑھے ہیں بزرات تو جو فرمانے اب ایک جملہ سنیئے پوری تقریر میرے اسی جملے کے اوپر رہے گی اس پر بہت توجہ ساتھ بزرگوں سے دعائیں اور اپنے نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ سنیں اور محضوظ وہی ہوگا جو محسوس کرے گا محضوظ وہی ہوگا جو محسوس کرے گا عزیز آنے محترم آپ میتہ متوجہ رہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد رو آل محمد اس جملے پہ پوری تقریر کا انحصار ہے اگر اس کو آپ نے خور سے دل میں بسا لیا سماتوں میں بسا لیا تو پوری تقریر آسانی صاحب تک پہنچ جائے گی کنوے ہو جائے گی میری گفتگو قرآن صاحب نے فہم بڑے قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے میں نے جملہ دے دیا آپ نے محسوس نہیں کیا قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے اب مثال دیکھئے کیوں بے مثال ہے سو فیصدی سچی اور سو فیصدی اچھی بس میں آپ کی خدمت میں اتطارس کر دوں میں نے جو قرآن میں تقریباً نام 26 نبیوں کے ہیں جس میں سے کچھ رسول ہیں کچھ نبی ہیں باقی اللہ نے سب کے نام قرآن میں نہیں رکھے تقریباً ایک آن کو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا میں نے جناب آدم سے لے کر اور حضور سے پہلے جناب عیسیٰ تک گنوا دیئے ممبر سے کسی سے مثال نہیں دی اگر مثال دینے کا حق تھا پیکر بشری کے رشتے سے تو وہ جناب ابراہیم یا اسماعیل تھے کیا سنے دانے موت رہے بھئی نسل اسماعیلی میں تو حضور ہیں یہ چودہ ماں سنی بھئی اگر پوتے کی مثال دادا سے دی جائے کہ رنگ دادا جیسا عبرو دادا جیسی پیشانی دادا جیسی چہرہ دادا جیسا قدو قامت دادا جیسا تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا پوتا دادا جیسا نہ ہوگا تو ابھی کس کے جیسا ہوگا لیکن جانے قربان ہو جائے اسماعیل سے مثال دی نہیں ابراہیم سے مثال دی نہیں مثال تیرے جناب موسیٰ سے کیا سنے دانے موت رہا کیا مطلب ہے قرآن کچھ متوجہ کرانا چاہتا ہے انشاءاللہ اگر آپ نے گفتگو محسوس کر لی تو دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ مرحوم کے درجات کو علی کریں اور اگر اس مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ بہترین سالے سواب مرحوم کے لیے ہوگا اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگا ایک سلوات پڑھئے تو میں آگے عرض کروں سنے دانے موت رہا جناب رسالت ماب کی عظمت اور جناب موسیٰ کی عظمت کا جو فرق ہے میری عوقات کیا اس کائنات میں کسی کی عوقات نہیں جو بتا ہے جیسے رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی آپ کو یا میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں صحیح طریقے سے یا میرا اللہ تو اسی طریقے سے رسول خدا کی عظمت کو یا مولا علی جانتے ہیں یا اللہ تو ہماری آپ کی بسات کیا ہے لیکن قرآن چونکہ نشانی بنا ہوا ہے اور قرآنی کے اندر سب کچھ موجود ہے تھوڑا سا تاریخ کا سہارہ لیتے ہوئے بات کو آپ تک پہنچاؤں کہ جناب رسالت ماب اور جناب موسیٰ کی عظمت میں رتبے میں فرق کا فیصلہ کتنا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن ان کے در پہ سجدہ کرنے سے سجدہ تعظیمی در کو بوسا دینے سے ان کی بارگاہ ہمیں بھیگ مانگنے سے علم و بیان کی خیرات جب ملتی ہے تو کم سے کم اتنا پتا چلا قرآن کی آئینے میں کہ جناب موسیٰ اور حضور کی عظمت کا جو ظاہری فرق ہے وہ اتنا فرق ہے کہ جو بلندی میں کوہ تور کی ہائے ہائے میرا مجمعہ بھی مسجدہ نہیں کوہ تور کی بلندی اور ساتھ میں آسمان قعبہ قوسائن اور اتنا کی منزلوں کی دوری ہے کم سے کم کم سے کم اتنا ہی فرق عظمت موسیٰ میں اور عظمت محمد مصطفیٰ میں سلامات پر دے محمد اور آل محمد اور فرمانے آپ نہیں جملہ محسوس کیا کم سے کم کم سے کم کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے جب کہا ہم آپ کو میراج عطا کریں گے آپ کو بلندی عطا کریں گے کہاں بلائیا کوہ تور پر تور کی پہاڑی پر جہاں شجر تور تھا جہاں پہ جا کے جناب موسیٰ باتیں کرتے تھے اور جب وہاں پہنچتے تھے جب پہلی بار بلائیا گیا جبریل لے کے گئے قرآن تیسوے پہاڑے میں آپ دیکھیں جہاں پر اس کا ذکر ہے تو جو فرمایا گا ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں قرآن کائنے میں گفتگو جناب موسیٰ جیسے پہاڑی جانے لگے وہ سمجھے پہاڑی تو ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں توجہ فرمائے گا آواز قدرت آئی ہے موسیٰ نالینے اتارو ہائے 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 نہیں توجہ فرما رہے نالینے اتارو آواز آئے پروردگار کیوں کہ یہ وادی مقدس توا جو لفظ قرآن میں آیا کہ یہ وادی مقدس توا ہے یہ وادی مقدس ہے یہاں پار نالینے اتارنا پڑیں گی ننگے پیرانا پڑے گا میں کہوں گا پروردگار یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ کافر نہیں ہے یہ مشرق نہیں ہے یہ عام مسلمان نہیں ہے یہ عام معاہد نہیں ہے یہ عام معاہد نہیں ہے یہ عام توہید پرست نہیں ہے یہ تو تیرا رسول ہے یہ تو علوالعظم ہے یہ تو صاحب دورات ہے یہ تو قلیم اللہ ہے یہ تو نبی اللہ ہے یہ تو معصوم ہے ارے یہ کنالین پہن کے آجے تو کیا کہ یہیں تو بتانا چاہتا ہوں علوالعظم ہے مگر کیا ہوا رسول ہے مگر کیا ہوا صاحبِ طورت ہے مگر کیا ہوا کلیم اللہ ہے تو کیا ہوا یہ وادی اتنی مقدس ہے نالے نے پہن کے یہ بھی نہیں آسکتے اس کا مطلب اگر کوئی وادی مقدس ہو وہاں پر جب ان کے جیسا اُلُلْ عزم نبی رسول صاحبِ طورت نہیں جا سکتا تو ہما شما کی عوقات کیا ہے سلامان پرد محمد و آل محمد اور فرمانے دارے محمد تو جنابِ ملسا نالے نے اتاری اب فرق سنئے بس دو منٹ کے اندر ظاہری فرق جو قرآن نے بھیدوایا باقی ہم قرآن کیا سمجھیں اتنے ہی سمجھیں جتا ہماری عوقات ہے ازانِ مہترہ جنابِ رسالت ماب کو جب میراج کی بات آئی کہ ہم آپ کو میراج عطا کرنا چاہتے یہاں پر بھی میراج کے مفہوم الٹا بیان کیا جاتا ہے ارمیر انیس کی اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کی عربی سمجھ میں آ جائے گی قرآن کی کیا سننا ازانِ مہترہ قرآن گرامر سے نہیں سمجھا جائے گا قرآن دشنری سے نہیں سمجھا جائے گا قرآن بولتے ہوئے قرآنوں سے سمجھا جائے گا توجہ فرمائے گا قرآن اہلِ بیت سے سمجھا جائے گا عزیز ازانِ مہترہ اللہ نے جنابِ رسالت ماب کو جو قابق کو سین ساتھ میں اسمان پر بلایا تو لکھا جاتا ہے یہ رسول کی میراج ہے یہ رسول کی میراج نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں قدمِ رسول پڑھے اُس جگہ کی میراج ہوئی رسول مسجدِ کوفہ میں گئے وہاں نماز پڑھی اُس جگہ کی میراج رسول مسجدِ الحرام گئے وہاں کی میراج مسجدِ اقصہ گئے یہ وہاں کی میراج ہواں میں قدم رکھا ہواں کی میراج فضاء میں قدم رکھا فضاء کی میراج عرشے اول پہ قدم رکھا عرشے اول کی میراج عرشے دوم پہ قدم رکھا عرشے دوم کی میراج عرشے سیوم پہ قدم رکھا عرشے سیوم کی میراج عرشے چہرم پہ قدم رکھا عرشے چہرم کی میراج عرشے پنجم پہ قدم رکھا عرشے پنجم کی میراج عرشے ششم پہ قدم رکھا عرشے ششم کی میراج عرشے ہفتن پہ قدم رکھا عرشے ہفتن کی میراج کعبہ قوسائن اوتنا کی منجلوں کی طرف جب پڑھنے لگے یہ وادی مقدس ہے وہ عرشہ مولنہ ہے وہ عرشہ آزم ہے آواز آتی رہی ادنو مننی ادنو مننی میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ جمعہ سماتوں کے حوالے رسول جب اس منجل پہ گئے یارشی مولنا ہے یہ مقدس وادی ہے وہاں نوری پردہ لٹکا ہوا ہے عزیز آنے محترم جو نورِ الٰہی کی نشاندری کر رہا ہے جب رسول وہاں پہ پہنچے اخلا کے نالائن اتارنے لگے ایک مرتبہ آواز قدرت آئی اے میرے حبیب علیہ وادی مقدس ضرور ہے ترین نالائن سے زیادہ افضل لائیے سلوات پڑھ دے محمد روح علی محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد روح علی محمد سلوات اچھیک پڑھ دے واقعی آپ نے محبت اہلِ بیت کا ثبوت دیا ہے قیامت کی گرمی گرمی امتحان لے رہی ہے دیکھیں آپ گرمی جیتے گی یا محبت اہلِ بیت جیتیں گے ایک سلوات پڑھ دے محمد روح علی محمد سنے دانے محترم رسولِ خدا کی نالائن اللہ نے اترنے نہیں دی یہ نالائنیں نہ اتار کے امت مسلمہ کو صبح قیامت تک لئے ایک میسج دے دیا ہے قرآن نے کیا سنے دانے محترم کہ رسول قعبہ قوسین اور عدنہ کی منزلوں پہ گئے تو نالائن سمیت گئے کہ یہ نالائن اتنی محترم ہیں عزیزوں وہ موسیٰ تھے کوہیتور پہ گئے نالائنیں اتروا لی گئیں اور رسول تو کوہیتور سے بھی آؤپر گئے اور اوپر گئے ساتھوں آسمانوں کا اپنی نالائنوں سے رو دا وہ پردہ جو نوری پردہ تھا عزیز آنے محترم وہاں تک گئے اللہ نے نالائنیں اترنے دی کیوں کہ نالائن کی کوئی اوقات نہیں تھی لیکن چکے رسول کے تلووں سے مس تھی اس لئے اس کی اتیازمت بڑھ گئی کہ ساتھوں آسمان کے اوپر چلی گئی قعبہ قوسین اور عدنہ تک پہنچئے کیا سنے دانے محترم پوری توجہوں کے ساتھ عزیز آنے محترم اللہ میسج دے رہا ہے کہ کیوں کہ اس لئے محترم ہو گئی ساری کائنات نیچے ہے نالائن اوپر ہے ساری کائنات نیچے ہے نالائن اوپر ہے صحابی نیچے ہے نالائن اوپر ہے عزیز آنے محترم مسجد نبوی نیچے قعبہ نیچے بیت المقدس نیچے مسلمان نیچے عزواج رسول نیچے اصحاب رسول نیچے نمازیں نیچے جماعتیں نیچے روزیں نیچے یہ سب موجود ہیں رسول کی نالائن اوپر ہے کیا آپ برابری کرتے ہو نسول کی نالائن کا مقابلہ تو موسیٰ نہ کر پائے عیسیٰ نہ کر پائے عدریس نہ کر پائے اب نالائن کہاں تھی کہ رسول نالائن کو رتبہ کیوں ملا کہ رسول کے تلوے کے نیچے تھی تو اس کا مطاب نالائن کو رتبہ اس لے ملیا تلوے کی وجہ سے اچھا تلوہ تلوہ کس کا تھا کہ رسول کا کہ مہترم تھا مہترم سے مہترم ملا تو عصمت ملی اچھا تلوے کے اوپر کیا ہے کہ گھٹنا تلوے کے اوپر کہا گھٹا گھٹے کے اوپر پندلیاں پندلیاں کے اوپر زانو زانو کے اوپر کمر کمر کے اوپر شکم شکم کے اوپر سادر صدر کے اوپر دوش اور دوش کے اوپر علی ہائے ہائے نہیں تو جو فرمائے جانے مہترام تمہچوں نہیں فرمائے آپ نے طلبے کے نیچے نالائن اس کے اوپر گھٹنے گھٹکنے اس کے اوپر پنڈ لیا پھر زانوں پھر شکام پھر کمار پھر صدر پھر دوش دوش پہ علی کے قدام عزیز جانے مہترام اما جو نالائن کا مقابلہ انبیاء نہ کر پائے دوش پہ آنے والے سے مقابلہ سلامات برمحمد راہ علی محمد بہترانے مہترام گفتو جلد استعمام کرتا ہوں بڑی شدد کی گھر میں مجھے بھی احساس ہے لیکن اتتا یاد رکھیے آپ بغر شروانی کے سننے ہیں میں شروانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ایک سلامات پڑھ دیئے محمد راہ علی محمد جناب موسیٰ سے مثال کیوں دیئے کیوں کو سنیئے اور بات کو تمام کرتا قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال میں آپ کے سامنے اس پر پراشرہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے بہت مختصر چند مثالیں دے کے بات کو تمام کرتا ہوں تھا کیسے کہا جو تبلیغی حالات تھے جناب موسیٰ کے وہ حضور سے ملتے جنتے ہیں عظمت کو فرقوں میں اتعا دیا جناب رسالت مابی کے نالین کے برابر بھی نہ ہوئی ان کے عظمت تو ان کی عظمت کے برابر کہاں تصور ہی نہیں ان سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں توجہ فرمائیے گا تو پھر مثال کس بات پر دی کہ کنڈیشن اور قیفیت کی بنیاد پر کہا کیا کنڈیشن کہ جناب موسیٰ وہ سنیے گا قرآن کہنے میں جناب موسیٰ جب پرچم تحید بلند کرنے کے لیے مصر گئے تبلیغ دین کے لیے تبلیغ تحید کے لیے تو مصر کے حالات پرا شوق تھے قرآن مثال کے معاملے بے مثال مجھے نہیں معلوم آپ یہاں سمجھیں گے یا گھر جا کے سمجھیں گے پڑھنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام توجہ فرمائیے گا اگر سمجھ میں آ جائے تو خاموش مت بیٹھئے گا شرمائیے گا مت شرماتہ گھبراتہ وہ ہے کہ اس کے رہبار اس کے پیشوا کے نہ اصل کا پتہ ہو نہ نسل کا پتہ آپ تو اس کے ماننے والے ہیں جو کعبے سے آتا ہے مزید سے جاتا ہے شلوات پردے محمد روال محمد فرمائے زالے مہترم تو جناب موسیٰ جن حالات میں مصر گئے تبلیغ کے لیے وہاں کے حالات پرش ہو پران مثال کے معاملے بے مثال جب مکہ میں پرچمے توہید بلند کرنے کے لیے حضور آئے تو مکہ کے حالات بالکل ڈکٹو نینو ان مکہ کے حالات بھی مصر جیسے تھے ایک مثال سو فیصدی مثال سچی اور اچھی ہے سنیں پران مثال کے معاملے بے مثال آگے بڑھئے جنابر موسیٰ کو جو امت ملی وہ امت تھی بدتمیز ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک طویل مفہوم کو قلیل کر کے پیش کر رہا ہوں تو جو فرمائیے گا میں آپ کو پورا ڈرم دودھ کا نہیں پلاؤں گا ہی نہیں سکتا آدمی میں اس کی ملائی اتار کر آپ کو کھلا رہا ہوں ایک سلوات تو پڑھ دے محمد راہ لے محمد پڑھیں توجہ جاتا ہزانے مہتنا سنیں انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کیا ہے جناب موسیٰ کو جو امت ملی وہ بدتمیز اب تاریخ پر آپ کی نظر ہے جو حضور کو امت ملی وہ بھی بدتمیز یہ جو مثال دیئے کیوں دیئے وہ سنئے امت موسیٰ کی بدتمیز امت حضور کی بدتمیز امت موسیٰ کی بدتمیزی کیا تھی امت موسیٰ چاہتی تھی چناہ ہو جائے انتخاب الہی نہ ہو رد ہو جائے الیکشن ہو جائے الہی سیلیکشن نہ ہو کیا سننے بھائی میرے میں کوئی عربی میں ملس تو نہیں پڑھ رہا ہوں اردو میں پڑھ رہا ہوں ایک سلوات تو پڑھ رہا ہوں محمد رہا ہے محمد امت موسیٰ کی بدتمیزی یہ تھی کہ چناہ چاہتی تھی انتخاب الہی کے خواہ نہیں تھے الیکشن چاہتی تھی سیلیکشن نہیں چاہتی تھی امت محمد بھی تجھے بیماری تھی کیا سننے دانے مہترام امت محمد کی بھی تجھے بدتمیزی تھی وہ بھی چناہ چاہتے تھے اور وہ بھی جو ہے انتخاب الہی کو نہیں مانتے تھے امت محمد سقیفہ چاہتی تھی سقیفہ کا چناہ چاہتی تھی انتخاب نہیں چاہتی تھی سلوات پڑھ دے محمد رہا ہے محمد اور فرمانے دانے مہتر ہیں آئیے بھائی جناب موسیٰ کی امت بدتمیز ان کی امت بدتمیز وہ بھی چناہ کے خواہاں یہ بھی چناہ کے خواہاں وہ بھی انتخاب کے منکر یہ بھی انتخاب کے منکر اچھا اور امت موسیٰ کے ایک کارنامہ اور تھا کہ سب موسیٰ سے نہیں جلتی تھی موسیٰ کے بھائی حارون سے بھی جلتی تھی قرآن مثال کے معاملے بے مثال امت موسیٰ سب جناب موسیٰ سے نہیں چڑتی تھی ساتھ ساتھ ان کے بھائی حارون سے بھی چڑتی تھی دل میں بغس تھا کہیں نہیں پاتے تھے چونکہ امت میں تھے نبی سے بھی عناوت تھی ان کے بھائی حارون سے بھی تھی لیکن کہیں نہیں پاتے تھے پہنچہ فرمائیے گا کیونکہ جو شریک ہوئے تھے مالِ غنیمت کے چکر میں توحید کی محبت میں دھوڑی نہ اسلام قبول کیا تھا کہ یہی معاملہ وہاں بھی تھا وہاں بھی امت نبی سے بھی چلتی تھی نبی کے بھائی علی سے بھی چلتی تھی لیکن اظہار نہیں کرتی تھی دل میں بغض وہاں بھی تھا دل میں بغض یہاں بھی تھا اسی کو تو قرآن نے نفات کہا سلوات پڑھے محمد روح علی محمد بہت فرما رہے ہیں ایک اور سلوات پڑھے محمد روح علی محمد جناب موسیٰ کی ایک بیوی نہیں تھی ان کی کئی بیویاں تھی ایک اردنی ہوا تھا زوجہ نہیں تھی ازواج تھی اچھا یہاں پر میں ایک حوالہ آپ کے حوالے کرتا چلوں تاریخ شیعت کے جید علماء جو گزرے ہیں باقر مجلسی ہوں مان مجلسی ہوں ناصر ملت ہوں حامد حسین ہندی ہوں علامہ ہلی ہوں سیدہ رزی ہوں سیدہ مرتضی ہوں مقدس اردبیلی ہوں یاقوب کلینی ہوں بڑے بڑے جید علماء ان سب سے پہلے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے شیخ صدوق علی الرحمہ مجلسی ہوں موسیقی 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 شیخ صدوق علی الرحمہ کی مشہور ترین کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ موسیقی شیعت جو مشہور چار کتابیں ہیں مللہ حضر الفقی استفسار حصول کافی تہذیب ان چار کتابوں میں شیخ صدوق کے مللہ حضر الفقی موجود ہے یاقوب کلینی کے حصول کافی موجود ہے تو اتنا جید علیم الدین عربی میں تو ہمیشہ سے تھی ابھی ساتھ آٹھ سال پہلے اس کا ترجمہ ہوکے اردو میں بھی آگئی ہے کتب خانوں میں موجود ہے میرے پاس بھی ہے میں وہاں سے آپ کی خدمت میں بات پہنچا رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب موسیقی کے زوجہ نہیں تھی ازواج تھی اچھا تعداد کنفرم نہیں تھی کہ کتنی تھی کہ سات نو یا گیارہ پری توجہ سات نو گیارہ کس کی جناب موسیقی قرآن مثال کے معاملے بے مثال ہے موسیقی کے حالات سے جو قرآن نے مثال دی حضور کی تو حضور کے ہاں بھی ایک زوجہ تھوڑی رہا تھی کیا سنے دانے مہترم وہاں بھی ازواج تھی اچھا وہاں بھی تعداد کنفرم نہیں تھی قرآن مثال کے معاملے میں مثال یا سات تھی یا نو تھی یا گیارہ تھی عزیز دانے مہترم اللہ نے جو مثال دی ہے قرآن میں حضور سے اور جناب موسیقی سے سارے حالات اور ساری کیفیت ایک جیسی ہے اب شیخ صدوق نے لکھانا ہوتا تو رحمت نقوی نے پڑھانا ہوتا وہ اکمال الدین وہ تمام النعمہ میں لکھ رہے ہیں کہ جناب موسیقی جو ازواج تھی اب سات تھی یا نو تھی یا گیارہ تھی تعداد کنون بحث نہیں کی کہ جو بھی تھی ان میں سے ساری کی ساری ازواج ایک جیسی نہیں تھی کہ ایک جیسی نہیں تھی کچھ فرما بردار تھی کچھ نافرمان تھی تو جو فرمائیے گا میں ممبر سے جو پڑھنا ہوں حق پڑھنا ہوں حوالے کے ساتھ حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے اشارہ ذاکر کا کام ہے وضاحت مجمع کا کام ہے تو جو فرمائیے گا جناب موسیقی سات یا نو یا گیارہ تھی وہ سب ایک جیسی نہیں تھی شیخ صدوق نے لکھا کچھ نافرمان تھی کچھ فرما بردار تھی کچھ لائق تھی کچھ نالائق تھی قرآن مثال کے معاملے بے مثال ہے حضور کی بی بی بیا ایک جیسی نہیں تھی کچھ لائق تھی کچھ نالائق تھی کچھ فرما بردار تھی کچھ نافرمان تھی جناب موسیقی جو نافرمان بی بی تھی وہ جناب موسیقی سے بھی حسد رکھتی تھی موسیقی کے جہنشین سے بھی حسد رکھتی تھی لیکن موسیقی زندگی میں کچھ نہ کیا لیکن ادھر موسیقی کا وصال ہوا ادھر موسیقی کا انتقال ہوا تاریخ نے بتایا کہ جناب موسیقی نافرمان بی بیوں کی جو لیڈر بی بی تھی جس کا نام تاریخ نے لکھا سفورہ سواد فی واؤ رے علی سفورہ اس نے ایک لشکر منگایا ایک اونٹ منگایا اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئی اور لشکر کو لے کے میدان میں چلی جناب موسیٰ کے جانشین یوشہ بن نون کے مقابلے میں میدان میں لڑنے آگئی قرآن مثال کے معاملے بے مثال ہے جب موسیٰ کی ناورمان بی بی تھی وہ موسیٰ کے جانشین کے مقابلے میں میدان میں لڑنے آگئی جو محمد کی ناورمان بی بی تھی وہ محمد کے جانشین علی کے مقابلے میں جمل میں آگئی سلامات پڑھ دے محمد روح علی محمد ایک سلامات پڑھ دے مجل کر محمد روح علی محمد سنیں گفتگو میں نے تمام کر دی شدت کی گرمی ہے مجھے پورا حساس ہے بس دو مثالیں سنیے اور بعد کو تمام کرتا ہوں دو یا تین بس بہت مختصر پانچ منٹ کے اندر گفتگو منزل اختیتام کی طرف جا رہی ہے جناب موسیٰ دیکھئے میں ایک لفظ نہ قرآن سے ہٹا اور نہ میں اپنے موزن ہٹا قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے جناب موسیٰ کے بعد اللہ نے جو سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رکھا تو جناب موسیٰ کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا وہ جانشین موسیٰ ہوگا تو تاریخ بتاتی جناب موسیٰ کے بعد جو سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا تو اس کی تعداد بارہ کی ہے آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر چلے گئے تو جو نہیں فرما رہے لانے مہترم فرش آزا پر بیٹھے ہوئے ہیں زاکر کے ساتھ خدیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ذہنی طور پر بازاروں میں کھیتوں میں باغوں میں ہیں اگر وہاں سے ذہن آپ کے لوٹ آئے تو جمعہ سماتوں کے حوالے کر دوں قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے موسیٰ کے بعد اللہ نے جو سلسلہ ہدایت رکھا جاری و ساری رکھا تو موسیٰ کے بعد جو سلسلہ رکھا موسیٰ کے جانس نشینوں کا ان کی تعداد ہے بارہ کی قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے موسیٰ کے جانس نشین بارہ تو محمد کے جانس نشین بھی بارہ سلمات پڑھ دے محمد رو آل محمد خدا قسم قرآن سو فی صدی مثال سچی اور اچھی ہے کہ جو بارہ جانس نشین موسیٰ کے ہیں ان میں کا جو پہلا جانس نشین ہے وہ موسیٰ کا بھائی کیا سننے بھائی ملے وہ موسیٰ کا بھائی حارون ہے جو محمد کے بارہ جانس نشین ہے ان میں کا جو پہلا ہے وہ محمد کا بھائی علی ہے جو موسیٰ کے بارہ جانس نشین ہے موسیٰ کا جو باروہ ہے وہ ابن مریم عیسیٰ ہے جو محمد کا باروہ ہے وہ ابن زہرہ مہدی ہے سلامات برمحمد راہ محمد اور فرمائے دارے مہترہ قرآن مثال کے معاملیں بے مثال اچھا جناب موسیٰ کا جو آخر ہے کون ابن مریم یعنی جناب عیسیٰ زندہ ابھی تک زندہ کیا سننے دارے مہترہ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال جو موسیٰ کا آخری جانہ شین باروہ وہ ابھی تک زندہ جو محمد کا آخری جانہ شین مہدی وہ ابھی تک زندہ جو موسیٰ کا آخر ہے وہ ابھی غیبت میں جو محمد کا آخر وہ ابھی غیبت میں یقین نہ ہے تو دیکھ لینا جب محمد والا قابل سے ظہور کرے گا تو چوتھے آسمان سے موسیٰ والا بھی اترے گا اور جب دونوں جمع ہوں گے اس وقت تین سو تیرہ کی جو جماعت ہوگی جو پکے والے مومن ہوں گے اللہ اور رسول اور قرآن کے نظر میں ایک مرتبہ جب جماعت کا مسئلہ آئے گا اور نماز کا معاملہ آئے گا تو ایک مرتبہ محمد کا آخری جانہ شین جو ہے ابن زہرہ وہ اخلاقا کہے گا ابن مریم آئیے نماز کی محمد فرمائیے آپ نماز پڑھائیے تو ابن مریم جو ہے موسیٰ کا آخری جانہ شین ہاتھ جوڑے گا ارے ابن زہرہ آپ شہزادی کے بیٹے ہیں میں کنیز کا بیٹا ہوں آپ آگے چلیے ہم پیچھے چلتے ہیں ایک جملہ سماتوں کے حوالے چاہے یہاں سمجھئے گا یا گھر جا کے سمجھئے گا یہ عیسیٰ یا آخری نماز بتائے کی ظہور کی کہ چناب عیسیٰ کہیں گے آپ شہزادی کے بیٹے ہیں آپ آگے نماز پڑھائیں ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے ہم آپ کے آگے جا نہیں سکتے جملہ سماتوں کے حوالے ہم آپ جب عیسیٰ جیسا عیسیٰ جیسا عیسیٰ جیسا جب ان کے آگے نہیں جا سکتا تو کوئی ایسا وہ ایسا سلامات پڑھ دے محمد روح علی محمد اور فرمانے بھائی بھائی رمزیل کے باوز سلامات پڑھ دے محمد روح علی محمد تو جناب موسیٰ کاخر زندہ محمد کاخر بھی زندہ یہ بھی غیبت میں وہ بھی غیبت میں جب یہ ظہر فرمائیں گے تو وہ بھی آسمان سے اتریں گے نماز محمد والا پڑھائے گا نماز اس موسیٰ والا پڑھے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ جو فرق عظمت میں جناب موسیٰ سے رسول کا ہے وہی عظمت میں فرق موسیٰ کے جانشین سے محمد کے جانشین کا ہے سلامات پردے محمد روح علی محمد بزان محترم میں نے آپ کا کافی وقت لیا شدت کی گرمی ہے لیکن یقیناً یہ ملس یہ فرش اعظہ اس مظلوم اس پیاسے کا ہے جس کا بھی دو چار روز کے بعد آغاز محرم ہو رہا ہے یہ ملسیں جو ہیں وہ استقبال کی بھی ہیں اللہ مرون کے درجات کو علی فرمائے ان کے بیٹے کو توفیقِ صبر دے اور توفیقِ صالحِ سوا بتا کرے جیسے زندگی میں باپ کے لئے کھانا کپڑا دوا ان سب چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ وہ انتقال کر گیا تو ہم بھول گئے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اس کے نام سے غریب کو کھانا کھلائیے اس کے نام سے قرآن پڑھوائیے اس کے نام سے جو ہے سالیجئے کسی بزرگ کو سڑک پار کرا دیجئے یہ سب اس آلِ سواب ہیں اور ان سب سے بڑا اس آلِ سواب ہیں اس مظلوم و بیکس کی فرشعظہ بچھانا جس کی ماں نے کہا تا میرے لال حسین پر روئے گا کون ہاں عزیزوں ممبر کے پیچھے بلکل ممبر کے اوپر جو بہنر لگا ہوا ہے ابل فضلیل عباس کے نام کا یہاں پر ظاہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں خود مرہوم کے بھائی کربلائی صاحب مشریف تجا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسے لوگ اس میں کربلائی گئے ہوں گے عزیزوں کربلائی ہی کے لئے ہم پیدا ہوئے ایک ماں سے اللہ کا وعدہ تھا اس وعدے کہ صحیح کے لئے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہم اس بات کے اللہ کے جتنے شکر کے سجدے ادا کرے ایک کم ہیں کہ اللہ نے اس گروہ میں ہم کو رکھا جو مادر حسین سے وعدہ کیا تھا عزیزوں ہم اللہ ابباس سے بڑی عقیدت سب ہی کو رہتی ہے ان کی ذکر کے صدقے میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر تقریباً دنیا کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملتا ہے لیکن جب تک ہم زیارت پر نہیں گئے تھے اور جس سال میرا پہلی بار دوہزار آٹھ میں زیارت کا سفر بنا کربلا کا تو واقعہ سنئے یہی مسائب اور ملس تمام تو دل میں ایک تمنا تھی کہاں کہاں سے وعدے آتے ہیں بڑے بڑے مجمع بھی ملتے ہیں چھوٹے مجمع بھی ملتے ہیں ذکرِ ماں میں حسین کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہماری جو اپنی تمنا مومنین کہتے ہیں مولانا ہمارے ہاں پڑھ دیئے اس تاریخ میں پڑھ دیئے خالی ہوئے تو پڑھ دیتے ہیں ذکرِ ماں میں حسین میں کوئی نخرانی اس لیے یہ ذکر کرنا اور یہ ذکر سننا ہر ایک کے نصیب میں نہیں لیکن یہ تمنا تھی کہ کاش وہ دن آئے جس نے وقتِ حصر اپنے شیعوں کو سلام کیا تھا جوابِ سلام دینے کے لیے کاش کرولا جانا ہو تو پوری دنیا میں جہاں بھی بالخصوص اپنے ہندوستان میں ان کے مسائب میں نے بہت سے مجالیس میں پڑھیں کاش وہ دن ہو کہ ان کے ذریعے کے سامنے مسائب پڑھنے کا موقع ملے اور اس پیاسے اور مظلوم کا ذکر انہی کے سامنے روبرو کیا جائے مولا نے دعا سن لی دعا ہزار آٹھ میں ہم جب گئے اور پہلی ملس ہم نے اس کے بعد امام حسین کے حرم میں بھی پڑھی لیکن پہلی ملس جنابِ عباس کے حرم میں پڑھنے کا موقع ملا خدا قسم وہاں زارین آتے ہیں ایک سے ایک زاکر جاتے ہیں اور آتے ہیں بڑے بڑے علماء آتے ہیں وہاں کا جو ممبر رکھا ہوا جو زارین گئے ہر ایک وہاں ملس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کا جو منتخب کردہ زاکر وہاں سے موئین شدہ وہی پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ کو موقع ملتا ہے تو اس میں خوش نصیب میں بھی ہوں کہ امرتہ انتخاب ہوا شبِ جمعہ تھی کہ آج جنابِ عباس کے حرم میں ملس رحم النقوی صاحب پڑھیں گے عزیزوں جب میں ملس پڑھنے کھڑا ہوا تو میرے پیر کہاں پر رہے تھے کلیجہ ہل رہا تھا لبوں میں کپ کپی تھی اور سمجھ میں نے آ رہا تھا کہ آج عباسِ علمدار جو دریا کے کنارے چھوٹی سی قبر کے اندر سو رہے ہیں ان کی بارگاہ میں کیا مسائب پڑھوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں عزیزوں ایک برطا مجھے یاد آیا کہ سرزمینِ عراق پر ایک بہت بڑے ذاکر رہتے تھے جن کا نام تھا شیخ محمد شیخ محمد بہت اچھے ذاکر تھے عربی کے ذاکر تھے اور جب کبھی وہ آ جاتے تھے زیارت پہ اور لوگوں کو پتا چلتا تھا تو کہتے تھے ان سے ملس پڑھواو بڑی رقت ہوگی تو ایک شبہ جمعہ نوچندی میں شیخ معاف کیجے کہ شیخ محمد شیخ صالح شیخ صالح آئے اور آنے کے بعد ملس کے لئے کہا لوگوں نے وہ تیار ہو گئے اب جناب عباس کی ذریع ہے اور ذاکر ہے اب ظاہرین بیٹے ہوئے ہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے سننے کے لئے اب وہ پڑھ رہے ہیں کہ دریا پہ عباس کیسے پہنچے مشکہ سکینہ علم میں کیسے جناب سکینہ نے باندھی اللہ ہو اکبر زینب سے کیسے اجازت لی حسین سے کیسے اجازت لی دریا پہ قبضہ کیسے لیا بازو کیسے کٹے اللہ ہوا اکبر اور پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ انہوں نے پڑھا کہ لوہے کا گرز عباس کے سر مبارک پہ لگا مولا گھوڑے سے زمین پر آئے اس کے بعد مولا حسین کے زانو پہ دم توڑ گئے ملس تمام ہو گئی مجمع روتا رہا کوئی ذریع سے سر ٹکرا رہا ہے وہ عباسہ کے نعرے بلند ہیں ہاں آزاداروں جزاکم اللہ خیرے جزا آپ کی آوازوں کو بلند کرو خلوصہ دل سے جب مسائب ہوا کریں تو دعا مانگو مولا تمہیں بھی کربلا لے جائیں اور جو جا چکے وہ بار بار جائیں مولا تمہارے کاروبار میں برکت کریں تاکہ تمہیں کربلا جل سے جل جانا نصیب ہو ہاں آزادار ہو ایک مرتبہ جب ملس تمام ہو گئی اور سب جانے لگے ایک مرتبہ شیخ صالح جو تھے ایک مرتبہ جب اکیلے رہ گئے تو اسی ملس میں جو وہاں کے پیش نماز تھے بہت بڑے جید علی مدین تھے شیخ ابراہیم آگا ابراہیم تھے انہوں نے بنایا ہاتھ چو میں شیخ صالح کے اور کہا تم بہت اچھی ملس پڑھتے ہو تم مسائب بھی بہت اچھے پڑھتے ہو تمہاری زبان میں رکت ہے ذرا یہ بتاؤ دیکھو تم سب روایتیں پڑھنا ابباس کے بازو کٹے یہ پڑھنا ابباس کے جو ہے آنکھ میں تیر لگا یہ پڑھنا ابباس کو گھوڑے سے زمین پر گرے موں کے بھل گرے یہ پڑھنا لیکن یہ نہ پڑھنا کہ ابباس کے سر پہ گرز لگا کہ حضور کیوں نہیں تو کتاب میں لکھا ہے مقتل میں کہ مقتل میں غلط بھی ہو سکتا ہے مقتل تو دشمنوں نے بھی لکھے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ ابباس طویل القامت تھے اور ابباس طویل القامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور ان کے پیر زمین کو خط دیتے چلتے تھے دیکھو گرز مارنے کا اور نیزہ مارنے کا اور تیر مارنے کا اور تلوار مارنے کا خنجر مارنے کا ایک ہنر ہوتا ہے کہ خنجر قریب سے آکے مارا جاتا ہے عزیزوں اور کہ تیر دور سے مارا جاتا ہے نیزے میں بھی کافی دوری ہوتی ہے کہ اتنی تو کسی کی مجال نہ تھی لشکر یزید میں کہ ابباس کی حیبت کے ہوتے ہوئے ابباس کے قریب آکے کوئی نہ ان کے جو ہے خنجر مارے یا ابباس کے گرز مارے گرز کیسا ہوتا ہے کہ لوہے کا وزنی کئی من کا ہوتا ہے گولہ اس میں کانٹے انگلی سے بڑے بڑے لوہے کے کانٹے مہین سے ہوتے ہیں اس میں دو کنڈے لگے ہوتے ہیں اس میں دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس کے بعد مارا جاتا ہے جو مارتا ہے اس کا بلند ہونا ضروری اور جسے مارا جائے اس کا پستی میں ہونا ضروری ہے تب ہی گرز مارنا ممکن ہے ورنہ نہیں کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ابباس سے وہاں تبیل القامد ہوتا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ابباس کے قریب آ کر کوئی ابباس کے حملہ کرے تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے حضور آپ کہہ رہے ہیں آپ عالم دین ہیں آپ جید ہیں ہم زاکر ہیں ٹھیک ہے اب آج کے بعد سے روایت نہیں پڑھیں گے وہ شیخ ابراہیم تو چلے گئے کیونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی انہوں نے بہت تعریف کی بوسا دیا پیشانی چومی اور تعریف کی کہ تم بہت اچھے ذاکر ہو لیکن جب سب چلے گئے تو سارا مجمع چلا گیا شیخ بس ملیس تمام ہو رہی ہے شیخ سالے زری کو پکڑ کے مولا ابباس کی رونے لگے اے سکینہ کے سکہ اے زینب کی چادر کے آسرا اے قوت بازوے حسین ارے یہ تو بتا دیجئے کہ یہ روایت صحیح کہ غلط ہے کتاب میں لکھی بھی ہے اچھا وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں وہ کہہ رہے نہ پڑھو مولا جب ہم ملیس پہ پڑھتے تھے تو آپ کے عزادار بہت روتے تھے اس روایت کے اوپر کہ جب سر پہ گرز مارا گیا مولا جب تک آپ خود نہ بتائیں گے خواب میں بتائیے یا جیسے بتائیے ہم جائیں گے نہیں خود دام ان کو ہٹانے لگے انہوں نے کہا جتنی دولت لینا لے لو میری زمین جائداد لینا لے لو ہم سب تمہارے نام لکھ دیں گے لیکن آپ دروازہ بند کر دو مولا ابباس کی ذری میں مجھے چھوڑ دو صبح نماز سے پہلے جب ذری کھلتی ہے تو مجھے باہر نکال دینا لیجے سناتہ ہے قبر ابباس کی ذری ہے ایک مرتبہ دونوں پہ پنجوں سے ذری کو پکڑا اور سر ذری پہ ماننا شروع کیا اے تین دن کے پیاسے اے حسین کے سقے اے حسین کے علمدار اے سکینہ کے سقہ اے علی کی تمنہ اے دعا ہے علی فاطمہ زہرہ اللہ اکبر یہ بتائیے آپ کے گرز لگا یا نہیں لگا عزیزو ایک مرتبہ روتے روتے شیخ صالح کو غش آ گیا اب غش کا آنا تھا زیادہ روت ایک مرتبہ کیا خام میں دیکھا کہ میدانِ کربلا ہے روزِ آشورہ ہے سر سے لے کر پیر تک اب پاس علمدار خون میں ڈوبے ہیں سر سے خونچاری ہے ایک مرتبہ بازو کٹے ہوئے ہیں شانوں سے خونچاری ہے ایک مرتبہ کہا کہا شیخ صالح پوچھنا چاہتے ہو نا کہا مولا کہا یہ بتائیے سر پہ گرز لگا کی نہیں لگا کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی سہرہ کا سفر کیا ہے کہا مولا اکثر کرتا ہوں میں تو رہتا ہی سہرہ میں ہوں عراق میں سہرہ بہت ہے کہا مولا مولا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بھی تم نے گھوڑا اپنا رفتار میں ڈالا کہا مولا اکثر میں رفتار میں گھوڑے کو لے جاتا ہوں کہ یہ بتاؤ کبھی خلاف میں ہوا تم چلے کہا مولا اکثر ہوتا ہے ہوا خلاف ہوتی ہے جانا سفر دوسری طرح ہوتا ہے لیکن چاہتے ہیں کہا کبھی ایسا ہوا کہ گھوڑا تمہارا رفتار میں ہو عزدہ دار و سر و سینہ پیٹ کے سنیے گا وہ ملس تمام ہوری ہے کہ گھوڑا تمہارا رفتار میں ہو اور غبار اڑ رہا ہو ریت کے ذرے ہوا میں اڑیں اور تمہاری آنکھ میں آ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہا کیا کرتے ہو کہا گھوڑے کی رفتار کو روکتا ہوں جلدی سے رکتا ہوں اور اپنی ردہ سے پہلے اپنی آنکھ کو صاف کرتا ہوں مولا نے کہا ایک چھوٹے سے ذرے کی وجہ سے تم اپنے سفر کو کیوں روکتے ہو اور جب منزل پہ پہنچ جانا تب صاف کر لینا کہا مولا پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا درب آنکھ میں ایک ریت کا ذرہ چلا جائے پازہ داروں مجلس تمام ہو گئی اتنا کہنا تھا اب پاس اپنا مرسیہ پڑھنے لگے اے شیخ صالح ارے ایک ریت کا ذرہ تم برداشت نہ کر پائے ارے بازو کٹ گئے تھے میں پانی لے کے آگے پڑھ رہا تھا پورے جسم پہ تیر تھے برداشت تھا لیکن ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک تیر زہرہ لو میری تائینی آنکھ میں لگا اس کا خون دوسری آنکھ میں آیا عزیزوں اب میں کیا کروں آنکھ کا درد برداشت نہیں تھا پورے جسم کے درد برداشت تھا بازو کٹے ہوئے تھے اب میں نے چاہا کہ میں اپنے تیر کو نکالوں آنکھ کا لیکن کیسے نکالوں تیر بعد میں لگا بازو پہلے کٹ گئے اللہ اکبر تو شیخ کہتے ہیں مولا گرج کیسے لگا کہ میں نے چاہا کہ اپنے سر سے اپنی آنکھ سے تیر کو نکالوں میں نے سر کو جھٹکا دیا تیر نہیں نکلا اور جھٹکا دیا تیر نہیں نکلا ہاتھ تو ہائی نہیں تیر کیسے نکالوں کہ پھر کیا ہوا کہ تیر گہرا لگا تھا جھٹکا دینے سے بھی تیر نہیں نکلا کہ پھر کیا کیا کہ میں نے اپنے سر کو چھپانا شروع کیا گھڑنے کو بلند کرنا شروع کیا اب میں نے گھڑنے کے گھڑنے کے دونوں گھڑنے سے تیر کے سیرے کو دبایا آنکھ میں جو تیر تھا اب میں نے چاہا سر کو زور دے کے اوپر کھیجے تو تیر نکل جائے ازاداروں ماتم کرتے ہوئے اٹھنا اتنے میں ملون کھڑا ہوا تھا لوہے کا گرزل آیا اور پوری طاقت کے ساتھ میرے سر پہ مارا گھڑے سے تیورہ کے گرا زہرہ آگے بڑی آہ میرے حباس جب کوئی شہید گرتا تھا تو کوئی نہیں آؤ کبال تیرے تو بازو کٹ گئے ادھر حسین کو سلام کیا اے آقا آخری سلام لیے غلام کا حسین نے کمر پڑھی اور نوہا پڑھا آخی عباس علان انگسر الزہری اے بھائیہ تیرے مرنے سے کمر ٹوڑ گئی شہر اللہ علیہ وسلم